آج کا ویشہ ہے گھر میں لڈو گپال رکھنے سے پہلے جان لے جے دس نجم ایک وی گلتی کی تو نراج ہو جائیں گے بالگپال بھگوان شری کرشن کے بالسبروپ کو لڈو گپال کہا جاتا ہے کئی لوگ انہیں اپنے گھر رکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لڈو گپال کو گھر میں رکھنے کے کچھ خاص نجم اور قیدے ہوتے ہیں بیسے تو یہ نجم اتنے بھی سخت نہیں ہوتے لیکن لڈو گپال کو خوش رکھنا ہے تو ان کا پالن جرور کرنا چاہیے لڈو گپال کو گھر رکھنے کے نجم نمبر ایک بیسے تو آپ لڈو گپال کو کبھی بھی اپنے گھر لا سکتے ہیں اس کا کوئی بشیش مہورت نہیں ہوتا حالانکہ دیکھتر لوگ جان واسنوی کے دن انہیں گھر لانا پساند کرتے ہیں نمبر دو لڈو گپال کو جب بھی گھر لائیں تو انہیں پورن پران پرتشتہ سے ہی ستھارت کریں اس کے ونہ انہیں کہیں بھی جون نہیں رکھنا چاہیے ورنہ آپ کو ان کی پوجہ کا لاب نہیں ملے گا نمبر تین لڈو گپال کے بجار میں کئی طرح کے سائی ہوتے ہیں آپ جو بھی سائی لانا چاہیں لا سکتے ہیں اسے لے کر کوئی بھی خاص نجم نہیں ہے بس اتنا دیان رکھیں کہ چھری کرشن کہجہ بال سب روپ جب گھر لاتے ہیں تو بچوں کی طرح ان کی سیوہ کی جاتی ہے نمبر چار بچوں کی طرح لڈو گپال کو وی روز نہلایا جاتا ہے انہیں آپ دودھ دہیں شید گنگا جلچینی جیسی چیزوں کے مشرن سے شنان کروا سکتے ہیں نہلانے کے بعد انہیں ساہ کپڑے سے پہنچنا چاہیے اور سندر کپڑے ویشنگار پہنانا چاہیے نمبر پانچ لڈو گپال کی روز صبح اور شام پوجہ کرنی چاہیے پوجہ کرنا چاہیے ان کی آرتی تارنا چاہیے انہیں مان اور سمان دینا چاہیے ان کی مورتی کو کبھی بھی برے طریقے سے نہیں اٹھانا چاہیے پوجہ کے بعد آنت میں ان سے اپنی گالتیوں کی شما مانگنا چاہیے نمبر شے گار میں جب بھی کچھ بنے تو اس کا سب سے پہلے بھوگ لڈو گپال جی کو لگانا چاہیے حالانکہ دیان رہے کے انہیں صرف ساتھوک بوجن کا بھوگ لگانا چاہیے پیاج لسن اور نانوے چیزیں ان سے دور رکھیں یہ نمبر ساتھ بجار سے کوئی بھی میٹھی چیز خرید کر لائیں تو انہیں بھی اس کا بھوگ لگانا نہ بھولیں انہیں ماخن بڑا پسند ہے تو سمیں سمیں پر اس کا بھی بھوگ لگائیں نمبر آٹھ بچوں کی طرح لڈو گپال کو بھی گار میں کبھی کیلہ نہیں چاہیے انہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں جہاں پھر کسی روسیون شکش کے پاس چھوڑ کر جائیں اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں روج پوجا پاٹھ اور لار دلار کی جرورت ہے جرورت ہوتی ہے نمبر نو لڈو گپال کو کبھی اٹھے ہاتھوں سے نہیں شونا چاہیے ان کے آس پاس کا ستھان ساف ستھرا رکھنا چاہیے انہیں کپڑے بھی ساف پہنانے چاہیے ان کا نیتشنان کارنا چاہیے گار میں لڈو گپال رکھنے کے لاغ گار میں لڈو گپال رکھنے کے کئی لاغ ہوتے ہیں اس سے گار میں خوشیاں ونی رہتی ہیں ایک نیگٹر محول ہوتا ہے پورا گار پوزیٹیو انرجی سے بڑا رہتا ہے جب ہم لڈو گپال کی سیوہ کرتے ہیں تو ہمارا مان پر سن ہوتا ہے ہم خوش رہتے ہیں تناب کم ہوتا ہے اس سے سیتھوی اچھی رہتی ہے لڈو گپال کو بیپار ستھل پر بھی رکھا جا سکتا ہے اسے آپ کی بیجنس میں بہت لاب ہوتا ہے لڈو گپال کی سیوہ سے گار میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ان کے شیرواس سے ہمارے سوی دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں ان کی سیوہ کرنے سے نیس سنطانوں کو سنطان کی پرابتی ہوتی ہے اس سے گار میں لڈائی جگڑے بھی نہیں ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو